پھر وہ اعلانِ نبوت سے پہلے کی بات ہے جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی مکہ والے قابط اللہ شریف کی نئی تعمیر کر رہے تھے تو اب کئی قبیلے تھے مکہ میں کئی خاندان تھے کئی برادریہ تھی تو یہ ایک مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا کہ پتھر کون رکھے گا حجرِ اسوت کون رکھے گا بڑا عزاز تھا رکھنا کون رکھے گا تو فیصلہ ہوا جو سب سے اچھا فیصلے کے لیے بھی حضور کے پاس آئے حالانکہ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر و شریف صرف 35 سال کی تھی بڑی بڑی عمر والے موجود تھے لیکن حضور علیہ السلام کی سچائی پر دیانت داری پر پاک دامنی پر ان کو اتنا یقین تاقا کے پاس آئے اعلانِ نبوت سے پہلے یہ سب حضور کو صادق الواد الامین کہتے تھے صادق الواد الامین کہتے تھے حضور علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو سچا اور امانت دار تو حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کے پاس مقدمہ لے کر آئے کہ یہ حجرِ اس وقت کون رکھے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی حجرِ اس وقت رکھے گا اور جب سب لوگ صبح آئے تو سب دیکھا کہ سب سے پہلے حضور موجود ہیں جو آتا خوش ہو گیا حقدار آ گیا جب میرے آقا علیہ السلام کی کوئل لوگوں نے کہا کہ یہ وہ فیصلہ کے مطابق تو آپ ہی کو رکھنا ہے تو ایسا نہیں کہ حضور نے خود نہیں رکھا کیا کیا سارے قبیلے قبیلوں کے سردار کو بلایا اور اپنی چادر بچھا دیا اور اس پہ حجرِ اس وقت رکھا اور کہا سب لوگ اس کا ایک ایک کونہ پکڑ لو سب نے کونہ پکڑ کے اٹھایا اور وہاں تک لے گئے پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حجرِ اس وقت رکھتے اس طرح مکہ سے پورا جگڑہ ختم تو اعلانِ نبور سے پہلے حضور کو سب مانتے تھے لیکن ہٹ درمی تھی